ان مجاہدین کو خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ عالم بھی خدا کے سامنے جواب دے تھا سورج غروب ہو چکا تھا قرامتی کمانڈر رات کے پڑاؤ کے لیے اچھی سی جگہ دیکھ رہا تھا یہ علاقہ سرسبز تھا چٹانے تھی درختوں کا جنگل اور سبزہ تھا ایک جگہ ایک خاندان بیٹھا نظر آیا ایک ادھیر عمر آدمی تھا اور دو جوان لڑکیاں تھی جو بہت خوبصورت تھی ان کے ساتھ ایک بوڑی عورت تھی ان کے لباس بتاتے تھے کہ یہ ہندو ہیں لڑکیاں شہزادیاں لگتی تھی وہاں دو مشلے جل رہی تھی قرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا آپ آگے چلیں کوئی اچھی جگہ نظر آئی تو ہمیں بلا لینا میں بھی کوئی جگہ دیکھتا ہوں عالم اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے نکل گیا اسے ایک بڑی سرسبز جگہ نظر آئی گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ بھی تھا اور پانی بھی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہیں ڈیرے ڈال دیں قرامتی کہیں پیچھے رہ گئے تھے عالم نے ان کی پروانہ کی اسے خیال تھا کہ وہ خود ہی آ جائیں گے رات گہری ہو گئی قرامتی نہ آئے عالم نے ایک مشل جلا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا اسے تھوڑی ہی دور شور شرابہ سنائی دیا اور دوڑتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی عالم اور اس کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں مشل کی روشنی میں عالم کو وہ بوڑا اور ایک جوان آدمی اپنی طرف آتے نظر آئے جنہوں نے تھوڑی دور پیچھے ایک جگہ بیٹھے دیکھا تھا ان کے ساتھ ایک عورت اور دو خوبصورت لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھی وہ اب ان کے ساتھ نہیں تھی عالم اور اس کے ساتھی تلواریں ہاتھوں میں لیے ان کی طرف بڑھے تو وہ آدمی دوسری سمت دوڑ پڑے عالم نے انہیں للکار کر کہا مت بھاگو ہم تمہاری مدد کریں گے نہیں رکو گے تو گھوڑوں سے تمہارا تاقب کریں گے اور تمہیں جان سے مار ٹالیں گے وہ ڈر کے مارے رک گئے جب عالم اور اس کے ساتھی ان کے قریب گئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور التجا کی کہ ان کی جان بخشی کی جائے عالم نے انہیں بڑے مشکل سے یقین دلایا کہ وہ ان کی مدد کرے گا وہ بتائیں کہ وہ کیوں بھاگے جا رہے ہیں تمہارے ساتھیوں نے ہم سے دونوں لڑکیاں چھین لی ہیں بڑے نے لرستی ہوئی آواز میں کہا ہمارے پاس سونے کی ڈلیاں اور بہت سی رقم تھی انہوں نے وہ بھی چھین لی ہے لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں میری بیٹیاں ہیں بڑے نے جواب دیا اور یہ میرا بیٹا ہے ان کی ماں بھی ساتھ ہے ہم بھیرا سے بھاگ کر آ رہے ہیں شہر پر غزنی کے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے ہم ہندو ہیں کیا غزنی کے مسلمانوں نے تمہارے گھر لوٹے ہیں قتل عام کیا ہے تمہاری عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں نہیں بڑے نے جواب دیا ان کے سلطان نے حکم دیا ہے کہ ہندووں کے گھروں کی اور ان کی عزت کی حفاظت کرو لیکن آپ نے ہمارے قریب سے گزرتے میری بیٹیاں دیکھی ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں انہیں مسلمان فوجیوں سے بچانے کے لیے ہم بھیرا سے بھاگ آئے ہیں اب پتا چلا ہے کہ بھیرا میں رہتے تو ہماری عزت محفوظ رہتی آپ کے ساتھیوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا آپ بزرگ انسان ہیں وہ چار آدمی ہیں یہ تین آپ کے ساتھ ہیں آپ میری بیٹیوں پر رحم کریں وہ مر جائیں گی ہمارے پاس جو سونا اور رقم ہے وہ لے لیں ہمیں جانے دیں میری بیٹیوں کو چھوڑ دیں عالم کو یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ آنے والے چھ سوار ملتان کے فاجی ہیں اور وہ قرامتی ہیں ان میں سے دو تو درویش کو ساتھ لے کر جا چکے تھے لڑکیوں کو دیکھ کر قرامتیوں کی نیت بدل گئی اور ان کے سامنے ان کے فرقے کا یہ اصول آ گیا کہ انسان عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوا ہے اور گناہ کا کوئی وجود نہیں کیا تم دونوں خالی ہاتھ ہو عالم نے ہندووں سے پوچھا ہماری تلواریں سامان کے ساتھ پڑی تھی بوڑے نے جواب دیا تمہارے ساتھی ہم پر ٹوٹ پڑے ہمیں تلواریں اٹھانے کا موقع نہ ملا ہم ان کے قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ ہمیں قتل نہ کرو انہوں نے ہمیں بہت مارا پیٹا اور بھگا دیا ہم واپس بھیرا کو بھاگے جا رہے تھے عالم نے اپنے تین جمع سال ساتھیوں سے کہا ہمیں ان ہندووں پر ثابت کرنا ہے کہ بیٹی اپنے مذہب کی ہو یا کسی کے مذہب کی اس کی عزت پچانا مسلمان کا فرض ہے اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہمارے سامنے دو لڑکیوں کی عبرو ریزی ہو رہی ہے ہمیں عملاً ثابت کرنا ہے کہ اس صورتحال میں اسلام کا حکم کیا ہے میں تم تینوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم ان لڑکیوں کی خاطر اپنی جانے قربان کر دو گے میں تمہارے ساتھ ہوں عالم چل پڑا اس نے اپنے تین ساتھیوں سے کہا کہ جذبات میں آ کر جلدبازی نہ کریں پہلے دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تربیت یافتہ فاجی معلوم ہوتے ہیں وہ دبے پاؤں پڑھتے گئے وہ جگہ کچھ دور تھی آگے چٹان آگئی یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی چٹان سے گھوم کر عالم نے اوٹ سے دیکھا دو مشلیں جل رہی تھی قرامتیوں نے ہلڑ بابا کر رکھا تھا وہ گھاس پر بیٹھے قہ قہ لگا رہے تھے ان کے ہاتھوں میں پیالے تھے دونوں لڑکیاں بلکل برہنا تھی ان کے ہاتھوں میں سراہیاں تھی یہ سراہیاں اور شراب قرامتی اپنے ساتھ لائے تھے لڑکیاں ان کے پیالوں میں شراب ڈالتی تھی کبھی ایک قرامتی ایک لڑکی کو اپنے اوپر گرا لیتا کبھی دوسرا وہ لڑکیوں کے ساتھ انتہائی بےہودہ چھیڑخانی کر رہے تھے عالم اور اس کے ساتھی اوٹ سے دیکھتے رہے قرامتی ہنسی مزاق اور چھیڑخانی میں زیادہ پی گئے تھے قرامتی کمانڈر اٹھا اس نے کپڑے اتار دیئے وہ اتنی زیادہ پیئے ہوئے تھا کہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس نے ایک لڑکی کو بازوں میں لیا اور اسے گھاس پر گلا لیا ٹوٹ پڑو عالم نے کہا عالم کے ساتھی اتنی تیزی سے جھپٹے کہ قرامتیوں کو سملنے کا موقع نہ ملا شراب نے بھی انہیں مقابلے کے قابل نہیں رہنے دیا تھا قرامتی کمانڈر کی گردن تو عالم کی تلوار کے ایک ہی وار سے الگ جا پڑی جس لڑکی کو اس قرامتی نے نیچے گرا رکھا تھا وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی قرامتی کے خون نے اسے نہلا دیا باقی تین کو بھی ختم کر دیا گیا بے ہوش لڑکی کے اوپر پانی پھینکا گیا تب وہ ہوش میں آئی دونوں سے کہا گیا کہ وہ کپڑے پہن لیں خوفزدگی کا یہ عالم تھا کہ ان کے مو سے بات نہیں نکلتی تھی انہیں ڈر تھا کہ چار وحشیوں سے بچ کر وہ دوسرے چار وحشیوں کے قبضے میں آ گئی ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہیں پتا چلا کہ یہ وحشی نہیں ہے عالم نے دونوں ہندووں سے کہا کہ وہ ان مرے ہوئے آدمیوں کے سامان پر قبضہ کرنے اور اسے اپنا سامان سمجھیں ان کے گھوڑے اور اونٹ بھی لے لیں اور ان سے اپنا سونا اور رقم بھی برامت کرنے ہندووں نے لاشوں کی تلاشی لی تو انہیں اپنا سونا اور رقم مل گئی عالم نے ان سے پوچھا کہ اتنی دولت پاس ہوتے ہوئے وہ پیدل کیوں آئے ہیں کیا وہ گھوڑے یا اونٹ یا خجر وغیرہ نہیں خرید سکتے تھے فرد چھپ چھپا کر باہر نکلے اور شہر سے دور آ کر اکٹھے ہوئے تھے تم ہماری حفاظت میں ہو عالم نے انہیں کہا کہو تو ہم تمہیں واپس بھیرا لے جلتے ہیں کہو تو ملتان تک تمہیں اپنی حفاظت میں پہنچا دیتے ہیں بڑے ہندو نے کچھ سونا اور کچھ رقم عالم کے آگے رکھ کر کہا ہم خود ملتان چلے جائیں گے ہمیں گھوڑے اور اونٹ مل گئے ہیں آپ یہ نظرانہ قبول کر لیں کیا تم نے ہمیں قرائے کے قاتل سمجھ لیا ہے عالم نے غصے سے گرج کر کہا اٹھا لو اگر ہم اس کے لالچ میں ہوتے تو تم سے تلوار کی نوک پر یہ دولت لے سکتے تھے آج رات آرام کرو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اس لڑکی کو چشمے پر لے جاؤ اس کا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے ہندووں کو ایسے سلوک کی توقع نہیں تھی دونوں لڑکیاں اپنے بھائی کے ساتھ چشمے پر چلی گئیں عالم نے بھوڑے سے پوچھا کہ بھیرا کے حالات کیسے ہیں بھوڑے نے بتایا کہ بھیرا کے باہر بڑی خون ریز جنگ ہوئی ہے راجہ بجی رائے نے خودکشی کر لی ہے اور دونوں فوجوں کا نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ آدھی آدھی نفری ماری گئی ہے بھوڑے نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی فوج اتنی تھوڑی رہ گئی ہے کہ اگر کسی طرف سے بھیرا پر حملہ ہو جائے تو سلطان محمود بھیرا کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گا حملہ کون کر سکتا ہے؟ عالم نے پوچھا راجہ اندپال بھوڑے نے کہا لیکن سنا ہے کہ اندپال لاہور میں نہیں ہے اس نے پشاور کے قریب کہیں سلطان محمود کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن مسلمانوں نے دریہ پار کر کے اندپال کو ایسا گہرے میں لیا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بجا کر نکل بھاگا ہم نے سنا ہے کہ لاہور میں راجہ اندپال کا نوجوان بیٹا سکھپال ہے وہ شاید بھیرا پر حملہ کر دے بڑے نے ذرا سا خاموش رہ کر عالم سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ملتان سے ہم ملتان کے رہنے والے ہیں پھر آپ قرامتی مسلمان ہوں گے بڑے ہندو نے کہا آپ ہمارے دوست ہیں ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں عالم نے کہا ہم قرامتی نہیں تم بات کرو اور ہم سے ڈرو مت عالم نے اس ہندو کو غور سے دیکھا پھر اس عورت کو دیکھا جسے وہ اپنی بیوی کہہ رہا تھا اتنے میں دونوں لڑکیاں نہا کر آ گئیں عالم نے انہیں گہری نظروں سے دیکھا ان کا حسن دھل کر نکھر آیا تھا عالم نے اس جوان آدمی کو دیکھا جو اپنے آپ کو ان لڑکیوں کا بھائی کہتا تھا ان سب میں ذرا بھر مشابہت نہیں تھی لڑکیاں شہزادیاں لگتی تھی اور ان کی ماں ان کی خادمہ بوڑا اور جوان آدمی گہری ساملے رنگ کے تھے اور لڑکیوں کے رنگ گورے تھے یہ جو چار آدمی مرے پڑے ہیں انہوں نے تم دونوں کو بھاگ جانے کی اجازت دے دی تھی عالم نے دونوں ہندووں سے کہا ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے ان عورتوں کے سامنے تمہیں قتل کریں گے پھر ان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس عورت کو اس جنگل بیابان میں کسی درندے کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ جائیں گے ہمیں دھوکہ دینے کی نہ سوچو سچ بتاؤ تمہارا آپس میں رشتہ کیا ہے یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی نہیں یہ عورت ان کی ماں نہیں اور تم ان کے باپ نہیں ہندووں والی ذہنیت کو الگ رکھ دو ہم نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے مت بھولو ہم نے تمہیں مدد اور منزل تک حفاظت کی پیشکش کی ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو دونوں ہندو خاموشی سے سنتے رہے کیا تم نے انہیں بتایا تھا کہ تم قرامتیوں کو دوست سمجھ کر ملتان جا رہے ہو آلم نے پوچھا بتایا تھا بڑے ہندو کے موں سے نکل گیا اسی لیے انہوں نے ہماری جانکشی کر دی تھی کہتے تھے تم ملتان پہنچو اگر تم صحیح بات بتا دو گے تو بھی ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے آلم نے کہا ہمارا بادشاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم تاجر ہیں آپ لوگوں نے ہم پر واقعی احسان کیا ہے بڑے ہندو نے کہا اگر آپ ہمارے مو سے سچ سن کر خوش ہو سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کو احسان کے بدلے میں کچھ دیا میں ان میں سے کسی کا بھی باپ نہیں یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی نہیں یہ عورت ان لڑکیوں کی نوکرانی ہے جو ان کے ساتھ ملتان جا رہی ہے اور تم کسی خاص مقصد کے لیے ملتان جا رہے ہو آلم نے کہا ہم مکمل اور سچی بات سننا چاہتے ہیں ہاں ہندو نے کہا ہم ملتان کے والی دعود بن نصر قرامتی کے پاس یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ محمود غزنگوی کے پاس فوج کی کمی ہے اور دعود بن نصر فوراں آ کر بھیرا کو محاصرے میں لے لے محمود بھیرا کو نہیں بچا سکے گا اس کے پاس راجہ بھجی رائے کی فوج کے کموں بیش تین ہزار جنگی قیدی ہیں جنہیں وہ غلاموں کی طرح استعمال کر رہا ہے ان قیدیوں سے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں اگر دعود بن نصر بھیرا کو محاصرے میں لے لے تو یہ ہندو جنگی قیدی شہر کے اندر باغی ہو کر مسلمان فوج کے لیے مصیبت بن جائیں گے تمہیں کس نے بھیجا ہے جس طرح تمہاری فوج کے سالار ہوتے ہیں اسی طرح ہماری فوج کے سالار ہوتے ہیں بوڑے نے کہا راجہ بجی رائے کی زیادہ تر فوج ماری گئی ہے باقی مسلمانوں کی قید میں ہے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ گئی ہے چند ایک عالی عہددار زندہ بج گئے ہیں ان میں سے کچھ لاہور چلے گئے ہیں اور دو تین بھیرا کے مندر میں چھپے ہوئے ہیں میں بجی رائے کے راج دربار کا عہددار ہوں میں بھی شکست کے بعد مندر میں جا چھپا تھا سلطان محمود نے حکم دیا کہ کسی ہندو کو پریشان نہ کیا جائے اور کسی ہندو گھرانے میں کوئی مسلمان داخل نہ ہو اس حکم کی وجہ سے ہم محفوظ ہو گئے مندر میں ہماری فوج کے جو عالی حکام چھپے ہوئے تھے انہوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا کہ داؤد خرامتی تک اطلاع بھیجوائی جائے کہ وہ بھیرا پر فوراں حملہ کر دے ایسا ہی پیغام لاہور راجہ اندپال کے لیے بھی بھیجا گیا ہے لیکن ادھر سے حملے کی توقع نہیں کیونکہ راجہ اندپال وہاں نہیں ہے داؤد بن نصر کو سب راجے جانتے ہیں کہ عیاش آدمی ہے اس کے ساتھ ہندو راجے حسین لڑکیوں اور ذرو جواہرات کی زبان میں بات کرتے ہیں اس کے مطابق فاجی حاکموں نے ان دو لڑکیوں کا انتظام کیا یہ دونوں راج محل کی لڑکیا ہیں یہ بھی ایک ہندو گھر میں چھپی ہوئی تھی انہیں بلا کر سمجھایا گیا کہ انہیں داؤد کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجا جا رہا ہے اور داؤد کو بھیرا پر حملے کے لیے تیار کرنا ہے ان کے علاوہ یہ سونا اور رقم بھی داؤد کے لیے جا رہی ہے ہمارے پاس اور بھی سونا ہے جو ان مرے ہوئے آدمیوں کو نظر نہیں آیا میں آپ سے ایک بار کہتا ہوں آپ کو جو سونا اور رقم پیش کر رہا ہوں یہ آپ لے لیں اور میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے سامنے سونے اور رقم کا بار بار نام نہ لو آلم نے کہا ہم میں سے کسی کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں آلم نے اس کے سینے سے پوری بات سنوانے کے لیے کہا اور جو بات تم ہمیں سنا رہے ہو ہمیں اس کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں دلچسپی ہے تو صرف یہ کہ ہم نے تم سب کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو تمہیں حفاظت سے ملتان پہنچا دیں تمہارے فاجی سپاہیوں نے راجہ کے مارے جانے کے بعد اور بھیرہ پر سلطان محمود کا قبضہ ہو جانے کے بعد بھی شکست تسلیم نہیں کی پندیتوں نے اسے مذہبی مسئلہ بنا رکھا ہے اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاؤں یہاں جم گئے تو سب ختم ہو جائے گا اور اس ملک میں ایک بار پھر اس طرح اسلام پھیل جائے گا جس طرح محمود بن قاسم کے دور میں پھیلا تھا ہر ہندو کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ مسلمان کا قتل صرف جائز ہی نہیں بلکہ ہر ہندو کا فرض ہے اور اسلام کا خاتمہ مذہبی فریضہ ہے آپ مسلمان ہیں آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی لیکن آپ نے مجھے سچی باتیں اگلنے کو کہا ہے اب ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں آپ چاہے تو ہمیں قتل کر دیں چاہے تو جانے کی اجازت دے دیں یہ دونوں ہندو فوجی نہیں تھے مذہبی جنون میں لڑکیوں اور ذرو دولت کے ساتھ بھیرا سے نکل آئے تھے انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ راستے میں کیسے کیسے خطرے ہیں اگر تربیت یافتہ فاجی ہوتے تو اتنا نہ ڈرتے کہ اپنا قیمتی راز دے دیتے عالم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ بے خوف ہو کر سو جائیں عالم کے آدمی پہرا دیتے رہیں گے ایک آدمی کو پہرے پر کھڑا کر کے عالم اپنے دونوں ساتھیوں کو پرے لے گیا اور وہ اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرنے لگے کہ ان ہندووں کو ملتان جانے دیا جائے یا انہیں واپس بھیرا لے چلیں اس پر بھی انہوں نے غور کیا کہ انہیں ملتان جانے دیں اور عالم اور اس کے ساتھی فارن بھیرا پہنچیں اور سلطان محمود کو خبردار کر دیں اور اسے یہ بھی بتا دیں کہ مندروں اور گھروں کی تلاشی لے کر بجی رائے کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لیا جائیں گزشتہ رات دو قرامتی درویش کو باندھ کر اور انہوں نے درویش کو داؤد کے سامنے لے جا کر بتایا کہ یہ ہے وہ قاتل جس نے سرنگ میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ راز کس طرح موں سے نکالا تھا اور اسے کس طرح یہاں تک لائے ہیں داؤد بن نصر کو جب یہ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ بڑا عالم اور تین جوان آدمی بھی تھے اور یہ سب بھیرا جا رہے تھے تو داؤد بن نصر نے غصے سے گرج کر کہا تو انہیں بھی کیوں نہیں لائے کماندار کا یہی حکم تھا ایک نے کہا اس کے ساتھی ہمارے آدمیوں کے ساتھ بیرا جا رہے ہیں داؤد بن نصر نے حکم دیا کہ دس بارہ سوار فوراں ان کے ساتھ دوڑاؤ اور اس آدمی کے ساتھیوں کو پکڑ لاؤ حکم کی تعمیل بلا تاخیر ہوئی بارہ تیز رفتار سوار ان دو آدمیوں کے ساتھ دوڑا دیے گئے جو درویش کو لائے تھے یہ فوج کے گھوڑے تھے وہ حیران کن رفتار سے شہر سے نکلے اور نظروں سے اوجل ہو گئے رات آدھی گزر چکی تھی آلم اور اس کے دو ساتھی سو گئے تھے تیسرا آدمی ہندووں پر پہرہ دے رہا تھا اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دئیے آواز بتاتی تھی کہ گھوڑے بہت سے ہیں اس نے آلم اور اپنے ساتھیوں کو اور ہندووں کو بھی جگہ دیا عورت اور لڑکیاں بھی جاگ اٹھی آلم نے کہا کہ سب چٹان کی اوٹ میں ہو جائیں گھوڑے بہت تیز آ رہے تھے اور سیدھے ادھر ہی آ رہے تھے اگلے سواروں کے پاس جلتی ہوئی مشلیں تھی وہ اسی رفتار سے اس جگہ سے گزرنے لگے جہاں چار قرامتیوں کی لاشیں پڑی تھی تو مشلوں کی روشنی میں انہیں لاشیں نظر آ گئیں گھوڑے اور اونٹ قریب ہی بندے تھے وہ رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے انہوں نے لاشیں بھی دیکھیں اور للکارنے لگے سامنے آ جاؤ ورنہ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے گھوڑوں اور اونٹوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے مالک یہی ہیں کوئی جواب نہ ملا تو سوار ادھر ادھر پھیل گئے انہیں لڑکیاں نظر آ گئیں وہ پکڑی گئیں تو دونوں ہندو سامنے آ گئے سواروں نے انہیں بتایا کہ وہ دعود بن نصر کے فوجی ہیں اور انہیں ملتان لے جانے آئے ہیں ان دو آدمیوں نے جو درویش کو پکڑ کر لے گئے تھے سواروں کو بتایا کہ یہ کوئی اور ہیں جنہیں ہم پکڑنے آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی انہیں کس نے قتل کیا ہے ایک سوار نے ہندووں سے پوچھا ہمیں معلوم نہیں بڑے ہندو نے جواب دیا ہم بھیرا سے آ رہے ہیں اور دعود بن نصر کے لیے ایک ضروری پیغام لے کر جا رہے ہیں ہم یہاں پڑاؤ کے لیے رکے لاشیں یہاں پہلے ہی پڑی ہوئی تھی تم جھوٹ بول رہے ہو سواروں کے کمانڈر نے کہا کیا پیغام لے کر جا رہے ہو ہمیں ملتان لے چلو بڑے ہندو نے کہا پیغام ایسا ہے جو صرف تمہارے حاکم کو دیا جائے گا سواروں نے بستر دیکھے اور ایک سوار بولا بستر زیادہ ہیں اور ان کی تعداد کم ہے ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے ان لڑکیوں کو برہ نہ کر دو کمانڈر نے حکم دیا اور اس عورت کے بھی کپڑے اتار دو ان آدمیوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے دوڑا دو ملتان پہنچنے تک ان کی صرف ہڈیاں رہ جائیں گی لڑکیوں کو ذرا پرے لے جاؤ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے لڑکیوں نے چودہ سواروں کو دیکھا تین چار سوار انہیں برہ نہ کرنے کو بڑے لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں دونوں ہندو مردوں نے عالم اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کچھ بھی نہ بتایا وہ احسان کا بدلہ چکا رہے تھے جب سوار لڑکیوں کی طرف لپکے تو بھی وہ خاموش رہے ایک طرف سے آواز آئی لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگانا ہمیں پکڑ لو ان چاروں کے قاتل ہم ہیں یہ عالم کی آواز تھی وہ سامنے آ گیا اس کے ساتھ اس کے تین ساتھی تھے اس نے کہا ان لڑکیوں کو پریشان نہ کرنا ہمیں اپنے حاکم کے پاس لے چلو ہمیں جو کچھ کہنا ہے ملتان کے دربار میں کہیں گے ملتان کے دربار میں درویش موت کے موں میں کھڑا تھا داؤد بن نصر خود اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ سرنگ میں کس طرح داخل ہوا تھا اور اس نے اس آدمی کو کیوں قتل کیا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حاکم ملتان داؤد بن نصر کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ جنات اور مرے ہوں کی ارواہ کو حاضر کر سکے درویش نے پوری دلیری سے کہا اور میں نے سرنگ میں اس آدمی کو قتل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اس حویلی میں جنات بھی نہیں ارواہ بھی نہیں اور قرامتی فرقہ باطل کا علم بردار ہے داؤد بن نصر نے اس کے موں پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا اور کہا تم ہماری قرامات کو جھڑ لاتے ہو تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے تمہیں ہم سے کون بچا سکتا ہے خدا زلجلال درویش نے کہا داؤد فراؤنوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا ان کا انجام دیکھ تیرا انجام اس سے بھی برا ہوگا تیرا سورج غروب ہو رہا ہے داؤد بن نصر نے درویش کے موں پر ایک اور تھپڑ مارا اور بولا ہمارے پاؤں کے نیچے تمہاری حیثیت ایک چیونٹی کسی ہے تم اتنے بڑے آدمی نہیں کہ ہم تم سے مو لگائیں ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ تم جا کہاں رہے تھے میں اکیلا ہوں درویش نے کہا خدا کے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بھیرا جا رہا تھا لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیوں جا رہا تھا تم سلطان محمود غزنوی سے یہ کہنے جا رہے تھے کہ وہ ملتان کو محاصرے میں لے کر قرامتی گدی کو ختم کرے داؤد نے کہا تم نے ہماری قرامات نہیں دیکھی کہ تم نے جنگل میں ایک بات کہی اور ہم نے یہاں سن لی اگر تم ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دو گے تو بہت پچتاؤ گے تمہاری ہڈیوں سے گوشت آہستہ آہستہ آلک کیا جائے گا پھر تم چیخ چیخ کر ہمارے سوالوں کے جواب دو گے مگر ہم نہیں سنیں گے ہم تمہیں آج رات سوچنے کی محلت دیتے ہیں قید خانے میں بیٹھ کر اتمنان سے سوچو اور کل ہمیں بتا دینا کہ تمہارے ساتھی کون کون ہیں تم سرنگ میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور کیا سلطان محمود کے جاسوس ملتان میں موجود ہیں اور وہ کہاں ہیں ان سوالوں کے جواب تو میں کل دھوں گا درویش نے کہا آج یہ سن لو اور رات کو میری اس بات پر غور کرتے رہنا کہ تخت و تاج نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا حکومت کی مسنت کے لالچ نے قوموں کو ڈبویا ہے انسان تخت پر بیٹھ کر جب سر پر تاج سجاتا ہے تو وہ اپنی ہی قوم کو فریب دینے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ خدا کی ذات بھی موجود ہے تم جیسے حکمران اپنے تخت کی مضبوطی کے لیے ریایہ کو نئے جھانسے دیتے ہیں لیکن خدا کو کوئی جھانسہ نہیں دیا جا سکتا خدا ظالم کی نہیں مظلوم کی سنتا ہے اور خدا فریب کار کا نہیں فریب خردہ کا ساتھ دیتا ہے خدا Assassin اللہ رہیہ